دوستو قدب الاقتاب شیخ المشائخ حضرت سید بہادر بابا خیبر پختنخواہ کے جلیل القدر اولیاء کرام میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں دور دور سے ظاہرین آپ کی زیارت کے لئے آتے ہیں آپ حضرت مز بابا کے بیٹے اور شیخ رحمکار حضرت کستیر گل المعروب کاکا صاحب کے والد تھے آپ کی ولدت نو سے اکتالیت ہجری میں ہوئی آپ کا اصل نام تاریخ میں نہیں ملتا آپ کو بہادر بابا اور ابگ بابا کے نام سے شہرت حاصل ہیں بہادر بابا آپ کا لقب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ کم عمری میں صاحب کمال ہونے کے بڑے بڑے کام آپ سے صادر ہوئے اور کم عمری میں آپ سے لوگوں کے مقصد برعاوری ہوتی تھی اس لئے آپ کے والد حضرت مز بابا آپ کو بہادر کہہ کر پکار دیتے ابگ بابا کا نام آپ کو اس لئے پڑھا کہ پشتوں میں باپ کو اببا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے چونکہ ان کے بیٹے حضرت شیخ ریمکار صاحب بچپن میں آپ کو ابگ جیو ابگ جیو کہہ کر پکارتے اس لئے عوام میں بھی آپ کو ابگ جیو کے نام سے پکارتے جو بعد میں ابگ بابا بن گیا حضرت بہادر بابا نے ظاہری تعلیم و تربیت شیخ محمد غوث گولیاروی سے حاصل کی اور اپنے والد سید نادر صاحب المعروب مز بابا سلسل چشتیا و سہروردیا میں بیعت تھے مجمع البرکات کی ایک روایت کے مطابق بہادر بابا شیخ محمد جعفر لاہوری سے بھی بیعت تھے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت شیخ حمزہ کشمیری سے بھی فیض حاصل کیا آپ حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب کے خلیفہ اکبر اور حضرت مز بابا کے فرزین تھے حضرت قدب عالم شیخ بہادر بابا صاحب اپنے والد حضرت مز بابا کی وفات کے بعد اپنے خاندان روایات کے مطابق اپنے والد کی رہائش سے نقل مکانی کر کے چند میل کے پاسلے پر کناخل کے قریب ایک جنگل میں رہائش پذیر ہوئے اس جنگل میں اس مکان کی کچھ آثار اب بھی موجود ہے جہاں ان کے بیٹے حضرت کاکا صاحب پیدا ہوئے حضرت بہادر بابا کے ایک نامور خلیفہ سلطان صدر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ قدب عالم بہادر بابا کی شہرت دور دور تک پیلی ہوئی تھی آپ کی خدمت میں جو بھی حاضر ہو جاتا اپنی مراد پا لیتا تھا آپ کیمیا نظر اور مستجاب دعوات تھے بچپن سے ہی نہید دلیر اور بے خوب تھے اس لئے بہادر بابا کے نام سے مشہور ہوئے آپ کی توجہ سے ہزار گناہگار نیکوکار بن گئے اکثر مریض آپ کی خدمت میں لائے جاتے اور صرف آپ کی ایک نظر سے پیش شفایاب ہو جاتے مارگزیدہ یعنی سام کا ڈسہ آپ کی لعاب دہن یعنی توق لگانے سے پوراً تندرست ہو جاتے آپ علماء اور فضلاء کے قدردان تھے اکثر صوفیاء اثر حصول فیض اور روحانی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے آپ کے خلیفہ حضرت صدر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دپہ حضرت قدب عالم اپنے مریضوں کے حمرہ اس جگہ تشریف لائے جہا آج ان کا مزار واقعہ ہے آپ نے فرمایا اے میرے عزیزو وپات کے بعد مجھے یہاں دفن کرنا مریضوں نے کہا کہ حضرت یہاں تو لوگوں کو آنے جانے میں بڑی تکلیف ہوگی اس پر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ میری زیارت اور ملاقات کو آئیں گے ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی البتہ بدکاروں کے لیے آنے میں تکلیف ہوگی اور میرا مدعہ بھی یہی ہے کہ بدکاروں سے واسطہ ہی نہ پڑے حضرت قدب عالم شیخ بہادر بابا صاحب بتاریخ چودہ شعوربان ایک ہزار ستائیس ہجری کو فوت ہوئے حضرت صدر الدین صاحب آپ کے مشہور خلیفہ تھے جس نے آپ کی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی آپ کے فرزند شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب بھی ایک بلند درجے کے ولی ہے مشہور انقلابی لیڈر اور عظیم شائر اچال خان خٹک کے والد شہباز خان بھی آپ کے مریض تھے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا من بکلی ہوئے